یہ روز کیے جانے والے عمال یہ دن کی فضیلت حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کے ہی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت دھی جمعہ کے دن ہی قائم کی جائے گی جمعہ کے مبارک دن کے مسنون عمال کون سے ہیں غسل کرنا اچھے اور صاف کپڑے پہننا مسجد میں جل جانے کی فکر کرنا مسجد میں پیدل جانا مام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اگر صفتیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کے آگے نہ بڑھنا قدبے کو خور سے سننا اور آخر تک سننا جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لئے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطایاں صغیرہ اس کے ماف ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاعت ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے دروت بھیجا کرو کہ دروت میرے حضور پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا اتر کا استعمال کرنا مسنون ہے مسواک کرنا دعاوں کا احتمام کرنا جمعہ کے دن دعاوں کا احتمام کرنا چاہئے کیونکہ اس دن ایک وقت ایسا ہے جس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ وقت اثر کے بعد کا ہے اثر کے بعد دعاوں کا احتمام کرنا چاہئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنی چاہئے اور جو بھی دعا آپ کو مانگنی ہو وہ اثر کے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کسرس سے دعائیں کرنی چاہئے وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے اس وقت میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ